دنیا میں سکولوں کے عجیب و گریب نیم ہر سکول کے اپنے نیم اور قانون ہوتے ہیں لیکن دنیا کے بہت سے سکولز ایسے ہیں جو اپنے نیم اور قانونوں کو ایک الگ ہی اس طر پر لے گئے آپ اور میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ہم ان سکولز میں ہوتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی ان سکولز میں پڑھنے والے بچوں کے لیے میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بچہ ہونا بھی آسان کام نہیں ہے شے اب مووی دیکھنے کے بعد فلوریڈا ہائی سکول میں ایک ٹیچر نے بہت عجیب نیم بنایا کلاس میں لیٹ آنے والے بچوں کو وہ ایک کون آف شیم پہنانے لگی تھی یہ ایک کون جیسی ٹوپی ہے جسے اب مووی میں ایک کتہ پہنتا ہے ویسا ہی کام یہاں ایک ٹیچر نے کیا لیکن یہاں بس اصلی انسانوں نے یہ ٹوپی پہنی جب یہ بعد بچوں کے پیرنٹس تک پہنچی تو انہوں نے سکول کے خلاف آواز اٹھائی اس کے بعد ٹیچر کو سسپینٹ کر دیا گیا فرنچ فرائز فرنچ لوگوں کو کافی خبو قسم کمانا جاتا ہے لیکن فرنچ سکول کی کینٹین کے نیم سن کر شاید آپ بھی ان پر وشواس نہ کر پائیں ان کینٹینز میں فرنچ فرائز ہفتے میں صرف ایک ہی دن دی جاتی ہے ساتھ ہی اسی دن کینٹین میں بچوں کو سوس یعنی کی کیچپ کھانے کی انومتی ہوتی ہے باقی کے دنوں میں یہاں صرف پارم پری کھانے ہی بچوں کو دیا جاتا ہے سکولز کا ماننا ہے کہ انہوں نے ایسا نیم صرف اس لیے بنایا تھا کیونکہ بچوں کو اپنا اتحاس یاد رہے کہ اس سے پہلے لوگ کس طرح کا کھانا کھایا کرتے تھے سکول میں سکول ڈریس پہن کر جانے کا نیم تو ہر دیش میں ہے اور کئی دیشوں میں سکول کے بچے بال زیادہ لمبے بھی نہیں کر سکتے یہاں تک تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن جاپان کے 57% اس سکول میں بچوں کو ہر روز یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ ان کے بالوں کا رنگ اس لی ہے مطلب انہوں نے کوئی ہیر ڈائی یا ہیر لائٹر نہیں لگایا ہے اس کے لیے وہ اپنے بچپن کی فوٹوز تیچرز کو دکھاتے ہیں جس میں تیچرز بچوں کے بالوں کا رنگ فوٹو سے میچ کرتی ہے جاپان کے سکول رولز سچ میں بہت سکت ہیں سبھی سکولز چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دیکھنے میں بلکل ایک جیسے لگیں اگر ایک بھی الگ دیکھتا ہے تو کچھ بھی کر کے اسے بھی ایک سمان بنا دیا جاتا ہے یہ واقعی کمال ہے تچیں ورجائنا کے کلمر الیمنٹری سکول میں ایک کمال کا نیم دیکھنے کو ملا ہے جب ایک ٹیچر نے دیکھا کہ ایک بارہ سال کا لڑکا ایک لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہے تو اس ٹیچر نے ترنت نون ٹچنگ رول بنا ڈالا اس نیم میں انہوں نے کہا ہے کہ سکول کے ہر بچے کو اس کے فیزیکل سپیس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس وجہ سے وہ پورے سکول میں ہاتھ ملانا ہائی فائی کرنا اور گلے لگانے پر بین لگا دیا گیا شکاگو کے ہائی سکول میں ایک بہت ہی عجیب رول دیکھنے کو ملا ہے سکول میں پڑھنے والے بچے پورے سمیسٹر یعنی کی چھ مہینے کی کلاس میں صرف تین بار ہی باتھ روم جانے کی پرمیشن لے سکتے ہیں مطلب سال میں چھ بار ہی وہ باتھ روم کا استعمال کر سکتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹ کی مرضی ہے وہ چاہے تو ایک دن میں چھ بار بھی جا سکتا ہے یہ رول وہاں کی پرنسپل نے بنایا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بچے باتھ روم میں جا کر ٹائم پاس کرتے ہیں جس کارن ان کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے اب اس بات پر بچوں کے ماتا پتہ سکول سٹاف سے بھڑ گئے پیرنٹس نے کہا کہ یہ رول بہت گھٹیا ہے اور بچے ایسے پریشر کو رکھ کر بیٹھے رہیں گے وہ گمبیر بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں وننگ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کبھی سکول میں بہت سارے میڈلز یا پھر شیلڈز ملے ہوں گے لیکن وہ صرف تب ہی ملتے ہیں جب آپ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ ہوتے ہیں لیکن یونائٹیڈ کنگڈم کے آدھے سے زیادہ سکولز میں ایسا کوئی نیم نہیں ہے وہاں کوئی بھی کمپیٹیشن ہونے پر جو جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں سبھی کوئی ایک سمان کرائیسز دیے جاتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہارنے والے بچہ خود کو شرمسار محسوس نہ کرے اور دن کے انت میں سبھی بچوں کو لگے کہ وہ سارے ہی وینر ہیں جہاں بچے اس بات سے خوش ہیں وہیں بچوں کے ماتا پیدا اس نیم سے خوش نہیں ہے بیاسی پردیشت پیرنٹس نے یہ مانا کہ ہارنا بھی ایک اچھی بات ہے اس سے بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے وہیں باقی پیرنٹس خوش تھے کیونکہ ان کے سامنے وہ بچے بھی ہس رہے تھے جو کھیلنے میں اچھے نہیں ہیں آپ کا اس رول کے بارے میں کیا ویچار ہے آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لیڈر ذرا اپنی سوشل سائنس یا پھر ہسٹری کی کلاس کو یاد کیجئے میرے جیسے زیادہ تر سٹوڈینٹس کے لیے اس کلاس میں 45 منٹ نکالنا مشکل ہوا کرتا تھا لیکن ذرا نورتھ کوریا کے بچوں کے بارے میں سوچئے ان کو سال میں 170 گھنٹے صرف یہ سننا پڑتا ہے کہ ان کا نیتہ کم جونگ ان کتنا امیزنگ ہے ان کلاسز میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے 9 سال کی عمر میں کم جونگ ان نے ایک بورڈ ریس جیتی تھی اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں پورے 170 گھنٹے بچوں کو سننی پڑتی ہیں اس کے علاوہ بچوں کو الگ سے 171 گھنٹے کم جونگ ان کے پتا کے بارے میں بتایا جاتا ہے میرا خیال سے آپ کو تو سن کر ہی اس کلاس سے ڈر لگنے لگا ہوگا ہیئر کھر صبح صبح بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر جیل یا ویکس لگا کر بالوں کا سٹائل بنانا اور پھر سکول یا کالج میں جانا کمال کانوبہ لیکن نورتھ کوریا میں سکول کالجز جانے والے بچوں کے لیے یہ نیم بین کر رکھا ہے اور ان کو اپنے بالوں کی کٹنگ بلکل ویسی کروانی ہے جیسے ان کے نیتہ کم جونگ ان کے نیم نے بنا رکھی تھی جس سے وہاں کے لوگ کو چنندہ ہی ہیئر سٹائل رکھ سکتے ہیں اور کوئی یدی ان کے نیتہ کم جونگ ان کی طرح ہیئر سٹائل رکھ لے تو ان کی خیر نہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن یہ بات تھی لڑکوں کی اور اب آپ کریں لڑکیوں کی تو پورے دیش میں لڑکیوں یا مہلاؤں کے لیے صرف پندرہ ہیئر سٹائل ہی موجود ہیں اور ان پندرہ سٹائل میں سے ہی ایک سٹائل ان کو چننا پڑتا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نورتھ کوریا میں سٹوڈینڈ ہو یا عام لوگ وہاں کے لوگوں کو ہیئر سٹائل رکھنے پر بھی پابندی ہے تو وہ رہنا کتنا مشکل وہاں پہ ان کو ہوتا ہوگا آپ کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ رول ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے جو لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ جابان کے ہر سکول میں یہ رول ہے چاہے سردیو یا گرمی بچوں کو ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے سکول میں آنا پڑتا ہے اور اگر کوئی پانچ منٹ بھی لیٹ ہوتا ہے تو اسے سزا کے طور پر سکول ٹائم کے بعد وہیں رکھ کر اپنے کلاس روم کے صفائی کرنی پڑتی ہے ساتھ ہی یہاں کے سکول میں کسی بھی طرح کی کوئی کینٹین نہیں ہوتی بچوں کو گھر سے اپنے ساتھ پلیٹس اور کٹوری لے کر آنا پڑتا ہے جس کے بعد یا تو بچے یا پھر سکول سٹاف مل کر کھانا بناتے ہیں اور بچوں کو تھالی میں دیا گیا کھانا پورا ختم کرنا پڑتا ہے بے شک چاہے ان کو بھوک ہو یا نہ ہو نورتھ کوریا میں پڑھنے والے بچے ابھی سے اپنے فیوچر کی تیاری کرنے لگے ہیں بے شک وہ پڑھائی کریں یا نہ کریں لیکن ان کو ملیٹری ٹریننگ لینا انیوار نے مانا جاتا ہے اس ٹریننگ میں بچوں کو گرنٹ فینگنے سے لے کر ٹینک سے لڑنا بھی سکھایا جاتا ہے ذرا سوچ کر دیکھیں ایک بچہ جیسے ابھی پین بھی صحیح سے پکڑنا نہیں آتا وہ ٹینک میں بیٹھ کر اسے چلانا سیکھ رہا ہے کیمپس اور سنگنگ نورتھ کوریا کی یونیورسٹیز میں ایک خاص نیم پایا جاتا ہے وہاں رہنے والے بچے اور ٹیچر کیمپس سے باہر نہیں جا سکتے ذرا سوچ کر دیکھیں آپ کسی یونیورسٹی کیمپس میں رہتے ہو اور کچھ بھی کام سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہو صرف ٹیچر کو باہر جانے کی پرمیشن تب ملتی ہے جب ان کو اپنے دیش کے مہاں نیتاؤں کے سٹیچوز دیکھنے ہو اس کے علاوہ نورتھ کوریا کے سکول میں بچوں اور ٹیچر کو اپنے دیش کے پرتی لائل رہنا پڑتا ہے ویسے یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم سبھی کو اپنے دیش کے پرتی ایماندار ہونا چاہیے لیکن نورتھ کوریا میں اگر کوئی بھی سٹیڈنٹ یا ٹیچر کسی بہاری دیش کا گانا گاتا ہے تو اسے ترنت اس کی سزا دی جاتی ہے وہاں صرف وہی گانا گانا allowed ہے جو سرکار نے تیہ کر رکھیں چائنہ اسکول رولز چائنہ میں ٹیچرز پرستہ میں سیما میں سلیبس ختم کروانے کا دباف بہت زیادہ رہتا ہے اور اسی کا پرنام یہ نکل کر سامنے آیا کہ چاہے بارش ہو یا توفان آئے بھگمپ آئے یا شہر میں بار آ جائے لیکن یہ سب آپداؤں کے بھی چین میں کئی اسکول میں پڑھائی نہیں رکتی بھلے کلاس روم میں پانی لگ جائے دوستوں یہ تھے دنیا کے ایسے اسکول جن کے نیم کچھ الگ ہی تھے آپ کو ان میں سے سب سے عجیب رول کونسا لگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد